انشاءاللہ کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں دوستو اور سنجر لیلا بھنسالی سر نے ریکی کرنا شروع کر دیا ہے نمسکار میں ہوں راحل بھوج اور بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی جان سلمان خان اور انڈیا کی کیوٹی پائے یعنی کی آلیہ بھٹ دونوں ایک ساتھ ایک فلم میں آ رہے ہیں دوہزار بیس میں فلم ریلیز ہوگی دوستو اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس فلم کے لیے ریکی کرنا شروع کر دیا ہے بھنسالی سر نے بھنسالی سر دوستو اپنی ریکی کے لیے اپنے پروڈکشن کاسٹ کے لیے بہت زیادہ پٹیکولر ہوتے ہیں اگر انہیں ویسی لوکیشن ایویلیبل نہیں ہوتی ہے تو وہ فلم سٹی میں ہی سیٹ کھڑا کر دیتے ہیں فور این اگزامپل پدماوت دیکھ لیجئے یا پھر دیبداس دیکھ لیجئے مطلب ویسے تو ان کی ساری فلموں میں سیٹ ہوتے ہیں لیکن میں اگزامپل طور پر کہہ رہا ہوں تو ایسے میں دوستو بھنسالی سر پہنچے ہری دوار اور یہاں پر انہوں نے کی ریکی ریکی کے ساتھ ساتھ انہوں نے گنگا ٹٹو پر بھی اپنا ڈیرہ جماعی رکھا تھا دوستو ان پر بھی نظر تھی ساتھ ساتھ آشرم جو ہیں وہاں پر ان پر بھی نظر تھی بھنسالی سر کی اور انہوں نے گنگا آرتی میں بھی پارٹیسپیٹ کیا اب آپ بولیں گے اس وقت میں کیسے پتا چلا تو وہاں کے لوکل جو لائن پروڈیوسر ہیں ان کی طرف سے یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے ویل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھنسالی سر ہیڈوار بھی گئے رشی کےش بھی گئے رشی کےش بھی جا کر انہوں نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے کچھ لوکیشنز بہت زیادہ پسند آئی ہے جہاں پر فلم کی شیوٹنگ وہ شوٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں اور اپارٹ فرم دیٹ وہ آنے والے دنوں میں وارانسی بھی جائیں گے یعنی کی بنا رس آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو انشاءاللہ 2020 کے اید بھی ریلیز ہو رہی ہے اور اس فلم کے اندر کچھ ہولی کنیکشن ہونے والا ہے پیار کو لے کر دیکھنا دلچسپ ہوگا are you guys excited for that and by the way جو جو ہیدوار شکیش بنارس میں رہتا ہے ان کے لئے خوش خبری ہے کیونکہ بھائی جان اور آلیا دونوں ہی وزٹ کریں گے وہاں پر شوٹنگ کریں گے ایسے میں آپ لوگوں کے پاس بہت اچھا موقع ہے اور آپ لوگ انہیں دیکھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ کتنے excited ہیں آپ اس بات کے لئے اور بنے رہیے میرے ساتھ میں رہا ہل بھوچ آپ کو updates کرتا رہوں گا